اسی سکینڈل عدالت نے وقار زکا کو مفرور قرار دیا تو وقار زکا کا ردیعمل بھی سامنے آ گیا کرپٹو کرنسی پر بٹکوائن پر وچھ اس ایڈیٹل کرنسی اور بہت سے لوگ اس کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاکستان میں یہ بین ہے ہم ہے جس دوڑ میں بھارت ہے ہم بہت پیچھے ہیں ہم سمجھ لوگ کے زمین کے اندر دھنس چکے ہیں دوستو پاکستانی ریلیٹی سوچ کے ایک ایکٹر وقار زکا جو کی پردیش کے لئے کچھ کرنے کی سوچ کر دیشوں سے پیسہ کمائے لگ بگ 80 ملین روپے انہوں نے کمائے انہوں نے سوچا کہ بھائی اپنے دیش کے لئے پیسہ دوں گا اپنے دیش میں لے کے آنگا تو میرا دیش میرے اوپر پراؤڈ کرے گا مجھے سیلڈ دے گا مجھے انام دے گا لیکن بھائی ہوا سب کچھ الٹا ان کے اوپر کیس لگا دی کہ تُنہے فروڈ کیا ہے تُنہے جو ہے گھپلا کیا کہیں نہ کہیں اور پیسے ہونے چاہتے تم نے گھڑ بڑ کر دی اور اس کو اوریسٹ کرنے کی پوری تیار کری جاری ہے دوستو بیٹکوین سے انہوں نے پیسے کمائے اور پاکستان کے لوگ پاکستان کی سرکار بیٹکوین سے اتنا کیوں ڈرتی ہے چلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں عدالت نے وقار زکا کو مفرور قرار دیا تو وقار زکا کا ردعمل بھی سامنے آ گیا کہا وقار زکا سوچ رہا تھا کہ یار مجھے تو کوئی میڈل ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے کہ چھاسی ملین روپیز کما کر پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں میں لے کر آیا ہوں اور وقار زکا سوشل میڈیا سے سب سے زیادہ پیسے کمانے والا پاکستانی ہے یہ بتانے کے بجائے مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی جو پیسے آئے ہیں یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے آپ کو ہم ریپورٹ کرتے ہیں اور آپ پہ ایف آئی آر ہوتی ہے کرپٹو کرنسی پر بٹکوائن پر وچھ اس ای ڈیجیٹل کرنسی اور بہت سے لوگ اس کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاکستان میں یہ بین ہے اور تھوڑی سی کانٹروورشل بھی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس میں انویسٹ کریں گے تو پیسے زائے ہو جائیں گے آپ اتنا 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 جو پرسنٹیج آپ کو اتنا پروفٹ ملے گا اور اس کا کانسپٹ کیا ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے بہت سے ٹی بی شوز بہت سے سیریز آپ نے اس پر دیکھی ہوگی لیکن سٹل بہت سے لوگ ابھی بھی بلکل مطلب ایک ویک شکل بنا لیتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آئی ہوتی کہ یہ اصل میں ہے کیا ایک ہی چیز میں بتانے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیا جائے میرے پر ایف آئی آر غلط کیوں ہوئی اچھا اس کا مطلب یہ کہ ایف آئی آر اگر غلط ہو جائے تو آپ آئیں سارے کام چھوڑ کے اور بات کریں میری ریکویسٹ ہے ای نو ایسا نہیں ہوتا کہ جی اگر کوئی ایپس کانٹر ڈیکلیئر ہو جائے تو کوٹ میں آکے بات کریں میری اونیریبل کوٹ سے الڈجا ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا میری فیملی کو حراسہ کیا جائے گا پلیز مجھے ورچولی ویڈیو کال کے اوپر میرے سے جتنی بھی آپ بات کریں گے وہ صحیح ہے میں اپنا اگر ثبوت نہ دے سکوں کہ میرے پاس یہ پیسے فیس بک سے آئے ہیں پلیز میں خود کہوں گا کہ یہ مجھے ارسٹ کر کے میں خود آکے اپنی جو ہے یہاں پر گرفتاری دوں گا کہ کوئی گیمنگ ہی وہ آ رہی ہے مجھے پتا ہو کہ اس نویت کی گیم ہے لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ہوگا نہیں ہوگا اس کیا سکسسپول ہوگی نہیں ہوگی یہ دیکھیں نے یہ تو انویسٹنگ کا بیسک پرنسپل ہے آپ چھوڑیں کرپٹو گرنسی کی آپ دیکھیں کسی بھی چیز میں آپ کا مطلب ہے ہم غلطی یہاں پاکستان میں سب سے بڑی غلطی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم we right away jump to کرپٹو گرنسی ہم کرپٹو گرنسی سے پہلے لوگوں کو یہ بتائیں کہ بیسک اور پہلا انویسٹنگ پرنسپل کیا ہے آپ کو کسی چیز کی نہیں سمجھا رہی ہے آپ اس میں انویسٹ نہیں کرتے اس بیس پہ آپ کبھی انویسٹ نہیں کرتے کہ اچھا اس چیز نے لوگوں کو پہلے پیسے بنا کے دی اس طرح تو بہت یزی چیز ہیں جو پیسے جلے ظلم کا نظام نہ چلے کفر کا نظام چلے چلنے دو حضرت علی کا فرمانے حضرت علی نے فرمایا سچ فرمایا تعلیم پہ چودہ سو رب تعلیم پہ لگاؤ تھا تھا چودہ سو رب اس پہ نہ لگاؤ چودہ سو رب تعلیم پہ لگاؤ انشاءاللہ میرے والد سب میرے تعلیم ہے تعلیم پہ جب پیسہ لگائیں گے سب کچھ جاپان ایٹم بم کھا کے باچے گیا ہے پاکستان ایٹم بم بنا کے ڈوب رہا ہے میڈیسن ہم نے وہاں سے لینی ہے ہم نے سبزیاں وہاں سے لینی ہے ہمارے ملک میں لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا آٹا نہیں مل رہا یہ اس دور پہ آگے ٹریڈ اپنی کرنسی میں وہ کر رہے ہیں وہ ریشیاں سے نہیں ڈرتے وہ امریکہ سے نہیں ڈرتے جو مجیبور امان نے کہا پاکستان میں آ کر واپس جا کے کہا مجھے اسلام آباد سے پٹسن کی خوشبو آ رہی ہے پٹسن کی خوشبو اسلام آباد میں آ رہی ہے یعنی کہ بنگلہ دیش کے ریزرف پاکستان پہ لگ رہے تھے اب ان کی جی ڈی پی ساؤتھ ایشیا میں سب سے ٹاپ پہ ہے ہمارے فارن ریزرف اس وقت ابھی سات سو کروڑ ڈالر ہمیں دیا چائنا نے وہ ملا کے بارے ہیں چار بلین ڈالر کتنے چار بلین ڈالر ہالی وڈ کی اتنی تو ایک مووی کما آ لیتی ہے اوپر کنوکشن رکھتے ہوئے آپ ہولڈ کریں وہ تب ہوگا جب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیوں انویسٹ کیا کہاں انویسٹ کیا کیسے انویسٹ کیا دوسرا چونکہ کرنسی ایک کرنسی ہے جس کو پورٹرے ایسے کیا گیا کہ ہمارے ٹریڈشنل ایکنومک سسٹم کی ایشو کردہ فیات کرنسی کے آلٹرنیٹ کی آکے کھڑی ہو گئی ہے تو لوگوں کو اس کو بھی بہت اچھے سمجھنا چاہیے کہ کیوں پوری دنیا کی حکومتیں ہیں کیوں پوری دنیا کے سینٹرل بانکس کرنسی کو سمجھتے ہوئے اس کو آلاو نہیں کر رہے اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے بھارت کتنا آگے نکل گیا اس ٹائم میں پاکستان سے یار اس دوڑ میں ہم ہے جس دوڑ میں بھارت ہے ہم بہت پیچھے ہیں ہم سمجھ لو کہ زمین کے اندر دھنس چکے ہیں حقائق کو تسلیم کرو فیکٹس کی دنیا میں جیو یار فیکٹس میں آؤ حقیقت میں آؤ وہ ہم سے آگے امان جو آگے غریب امیر ہر جگہ پہ ہوتا ہے غریب کو مت دکھاؤ ایز ای ہول دکھاؤ ایز ای ہول ہمارا سٹینڈر اور ان کا سٹینڈر ہم انٹرنیشنل لیول پہ ہم میچ کرتے ہیں ابسلوٹلی ناٹ ہم میچ نہیں کرتے لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بھارت آگے نکل گیا تو اس میں پاکستان کی بیزتی ہے تو یہ ہماری ڈپلومیسی ہمارا میڈیا یہ کس کے ہاتھ میں ہے یہ بھی مافیا کے ہاتھ میں ہے نا اسی کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا بھائی کیسے ایک سچا پاکستانی اپنے دیش کے لئے کچھ کرنے کے لئے بھار سے محنت کر کے پیسہ کماتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میری سرکار مجھے چودہ آگست پر کچھ میرے کوئی نام دے گی مجھے سممانیت کرے گی مجھے کچھ اچھا لیڈر بنائے گی پاکستان کا یہ سوچ کے وہ بندہ پیسے لے کے پاکستان میں آتا ہے ہمیں اس کا جواب دے ہمیں ٹیکس دے ہمیں یہ سارا ہی پیسہ دے دے دوستو پاکستان کی گورنمنٹ میں جترے مانتری ہے بھائی سرکاری کرمچاری سب سوچتے کے اپنا پیٹ بھر لے تو سب کو ان کا کمیشن نہیں ملا تو بھائی ان کو جو ہے جیل میں ڈالنے کی تیاری کی جاری ہے اور پاکستان کیسے بیٹکوئن سے ڈڑتا ہے کہ بیٹکوئن نام کی تو بھائی مطلب پاکستان کے بس کی نہیں بھائی بھائی ایک بیٹکوئن بھی خرید لے 17-18 لاکھ روپیس کا ریٹا بھی چلا ہوا ہے لیکن بھائی پاکستان جو یار گزب کے ہی لوگ ہے ایڈوکیشن کے نام پہ بھائی کلنگ کے ہی لوگ ایڈوکیشن نہیں ہے ان کے اندر یار ایک بندہ تمہارے لیے اتنا سوچ رہا ہے کچھ لے کے آیا کما کے لے آیا پیسے کہ دیش کا بھلا ہوگا مانو ہوتا کے لیے اس نے کچھ کیا اس کو بدلے میں کیا ملا تو کیا دے رہے arrest warrant یہ ہے بھائی پاکستان اور بھائی خود لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انڈیا انڈیا کی برابرین نہیں سکتی انڈیا والے کما سکتے ہیں پیسے ہم سے پیسے نہیں کمایا جاتے ہیں انڈیا بھائی تو یہ تھے بھائی پاکستان کے کچھ سمجھدار لوگ کیسے لگے بھائی ویڈیو پلیس کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کوئی بھلائی کرنے والے کے ساتھ کیا کوئی تنا برا کرتا ہے ملتا آپ کو اگلی ویڈیو پلیس کلے بھائی بھائی جائے ہند جائے شریر